موسیقی اسلام علیکم ناظرین اسلام آباد سٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک تو ہم سیاسی اقدار کی بات کرتے ہیں دوسری جانب ہم اداروں کی انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں ایڈمنسٹیشن کی بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبیلٹی سے جڑے ہوئے ادارے ہیں ان کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت پر صحافیوں کو بھی درپیش ہے وہ ہے صحافت کے میدان میں رپورٹنگ کرنا اور اپنے کلم کے ذریعے جس جہاد کے سلسلے کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں ہرڈلز پیدا ہوتی ہیں کس طرح کی ہرڈلز یہ پیدا ہوتی ہیں موجودہ حالات میں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم سیاسی ادم استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام نہیں اس سیاسی ادم استحکام چاہے کنی ایک پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے ہو دو پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے ہو لیکن اوورال ایک جنرل پرسیپشن بن چکی ہے کہ ہم ایک سیاسی ادم استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس جس میں ہمیں ایک والچ لسٹ کے پی بات کی جارہی ہیں ہمیں ڈرائیہ بھنگایا جارہا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس انویسن بارڈر پر ہماری افواج انگیج کر دی گئی ہیں اور اندرونی طور پر مختلف پروکسس کا ہمیں سامنا ہے مختلف ڈاکٹرین کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں کچھ ڈاکٹرین پر تو ہمارے سپہ سالار نے بھی کہا ہے کہ ہم نے پانی پھیر دیا ہے جس میں کولڈ سکار ڈاکٹرین ایسی صورتحال میں صحافی برادری کہاں کریں الیکٹرونک میڈیا کوڈ این ایتکس کی بات کریں ایک کرائیٹیریا ہے اس کرائیٹیریا پر جہا ہم خود عمل پیرا ہیں یا نہیں صافی ہے یا نہیں ہے کہیں پہ ہم یلو جرنلزم کی بھی بات کرتے ہیں یہ یلو جرنلزم کیا ہے آج ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹرز کو رپورٹنگ کی دران کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایک سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے جو ایک جنرل پرسیپشن بھی بن جکی ہے کہ ہمارے کچھ اینکرز وہ جانبدارانہ پروگرامز کر رہے ہیں اور ان کے انٹرو سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کس طرف چھکاؤ ہے ان کا کیا یہ ریسپونسیبیلٹی ہے کیا یہ اظہار آدادی رائے کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں ہے اور اگر ہے اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے ان تمام پر معاملات پر بات کریں گے موجودہ حالات کے تناظر میں ہمارا پرنٹ اور الیلٹرونک میڈیا کس طرف ہے اور کیا کے بارے بات کر رہے ہیں ناصر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیئر صحفی ہیں اور تجزیہ کار ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اون شہرازی صاحب آپ بھی صحفی ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ازار نیازی صاحب آپ صحفی بھی ہیں اور ہمارے خاص سپیشل رپورٹر بھی ہیں اور چیف رپورٹر بھی ہیں اسلام آباد کی بات کریں گے سب سے پہلے جعفری صاحب آپ سے یہ کیا ہو رہا ہے ہماری صحافت میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمیں یہ مصبت اور منفی پہلو دونوں کو جاگر کرنا ہوتا ہے اور یہ ہماری رسپونسیبیلٹی بنتی ہے لیکن ہماری بیڈ لگ یہ ہے کہ جس طرح پولیٹیشنز جو ہیں ان پر الزامات ہیں جس طرح پولیٹیشنز پر تنقید کی جاتی ہیں یا ہماری بیروکرسی پر تنقید کی جاتی ہے اب ہمارے اینکرز اور ہمارے جنرلس پر بھی تنقید کی جاری ہے کہ ان کا کلم جو ہے وہ بھی زنگالود ہو چکا ہے اور وہ بھی اپنے کلم کو آبی زمزم سے دھونے کی کوشش کریں کس حد تک اتفاق کرتے ہیں آپ اس پر اس پر بنیادی طور پر مسائل کافی زیادہ پیدا ہو گئے ہیں خاص طور پر گزشتہ بیس سال کے عرصے میں کیونکہ بنیادی خرابی اس وقت پیدا ہوئی جبکہ لوگ اس پروفیشن میں آنا شروع ہوئے اور ان کی ٹریننگ کے لیے کوئی اچھے مواقع موجود نہیں تھے اب ظاہر ہے کہ ٹریننگ جب نہیں ہوگی معاملات کا صحیح طور پر ادراک نہیں ہوگا تو پھر ریزلٹس بھی اچھے نہیں آ سکتے اور اس سلسلے میں کافی حد تک بلیم میں پولیٹیشنز کو بھی دوں گا کہ انہوں نے بھی صرف اپنے پبلیسٹی کے پوائنٹ آف یو سے الٹی سیدھی چیزوں کو ہائلائٹ کرنا شروع کیا اور آگے چل کر یہ چیز میڈیا میں ریٹنگ کے نام سے میں ناصر جعفی صاحب شاید آپ کی اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا دیفینٹلی آپ جس پہرائے میں بات کریں جس کونٹس میں آپ بات کریں آپ بلکل درست فرمارے ہوں گے میرے سوال یہ نہیں ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے سب دیکھیں میری بات انہیں پارٹی بننے کیلئے پھر ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے کم از کم صافی کو اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوتا ہے اس نے دولوں پہلو دکھانے ہوتے ہیں پارٹیاں کیوں بنے ہوئے ہمارے صافی اور انکر میں آپ کو وہی ارس کر رہا ہوں کہ پارٹیاں اس لیے بن گئے ہیں جب ہم لوگ جنلزم میں آئے تو باقاعدہ ٹریننگ کے لیے ادارے موجود تھے جو آن جوب ٹریننگ دیا کرتے تھے جن ان کو باقاعدہ ایک پلان کر کے چلایا جاتا تھا کچھ عرصے انہیں ڈیسٹ پر ٹریننگ دی جاتی تھی پھر جب وہ ڈیسٹ کا کام سمجھنے لگتے تھے تو ان کو کسی سینئرز کے ساتھ اسائنمنٹس پر بھیجا جاتا تھا کہ وہ خبر بنانے کی اونچ نیچ کو سمجھ سکیں پھر انڈیپینڈنٹلی انہیں چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس دی جاتی تھی کہ وہ خود کرے اس پروسس سے گزر کر وہ لوگ اس قابل ہوتے تھے کہ وہ خبر کو سمجھ سکیں کہ کیا خبر ہے ٹیکنیکل نیچر اس کی کیا ہے کس طرح ہمیں خبر کو ہائلائٹ کرنا ہے کن کن لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہے ون سائیڈیڈ خبر ہم نے نہیں دینی ہے ہم نے اگر ایک خبر دے رہے ہے ایک سائٹ کا ورشن دیا جا رہا ہے تو ہمیں دوسری سائٹ کو جو کہ اس سے متعلق ہے اس کا ورشن بھی لینا ہے آج کل یہ چیز آپ کے ہاں جنللزم میں نہیں ہے بس وہ جو کہا جاتا ہے کہ خبر کا سرہ پکڑا اور دوڑ پڑے خبر کا سرہ کے علاوہ پسند نا پسند نظریہ آئیڈیالوجی اس کی صحافت کے اندر کیا کام ہے مجھے اگر عمران خان اچھا لگتا ہے مجھے اگر نواز شریف اچھا لگتا ہے یا مجھے کوئی اچھا لگتا ہے تو میں اپنی کلم کو اس کے نام سے کیوں اس کلم کو استعمال کروں تو یہ تو یہ تو جھوٹ کا کلم ہو گیا نا دیکھیں یہ میں آپ کو جب بات بتا رہا ہوں جب ہم لوگ اس پروفیشن میں آئے ایٹیز میں تو ان دنوں جب آن جوب ٹریننگ ہوا کرتی تھی تو سب سے پہلے جو بات سکھائی جاتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے کوئی سائیڈز نہیں لینی آپ نے نیوٹرل ہو کر صرف ایونٹ کو رپورٹ کرنا ہے کسی شخصیت کو رپورٹ نہیں کرنا اس کی سائیڈ لے کر اب وہ چیزیں کیونکہ آپ کے پروبلم یہ آگیا جنرلزم میں کہ آپ کے جنرلزم میں جو گری ہیڈ لوگ تھے تجربہ کار لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ پروفیشن سے باہر چلے گئے کچھ اس دنیا میں نہیں رہے ریٹائر ہو گئے اب جو آپ کے نئے لوگ آنے والے ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے اور کیوں کہ سمجھانے والا نہیں ہے لہٰذا یہ پروبلمز آتے ہیں کہ سائیڈز لے رہے ہیں سر دیکھیں یہ نئے لوگوں کی بات نہیں ہے میں معذرت چاہوں گا آپ سے یہ سیکھے ہوئے لوگوں کی باتیں میں کر رہا ہوں یہ سیکھے ہوئے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو ٹرین لوگ ہیں جو کاپی پیٹس سے لے کر ایک کالم دو کالم تین کالم سے لے کر اس کے بعد رپورٹنگ سے کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے ہیں یہ ان کا قصور ہے دیکھیں ان دیگر کو جو ہے کوئی سنتا ہے نہیں ہے نہ کوئی اتنی اہمیت دیتا ہے امپورٹنس ہوتی ہے موس سینئر آدمی کی موس سینئرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے سے تقاریر کر رہے تھے ہیں جیسے سیاسی تقاریر دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں نام میں کسی شخصیت کا نہیں لوں گا کیونکہ وہ نہایت نہ مناسب بات ہو جائے گی لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ہاں جو سینئر لوگ اس وقت انکرز بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنل جنرلسٹ جو ہیں چند ایک کے سوا باقی سارے وہ لوگ ہیں جن کا کہ جنرلزم سے بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے نام میں نہیں لے رہا حالانکہ نام لینا چاہیے پوائنٹ آؤٹ دیکھیں دیکھیں یہ ایک علیدہ چیز ہے اچھا اون صاحب یہ بتائیں کیونکہ یہ بات بھی ان کی درست بھی ہے یہ بات کی بھی جاتی ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے براڈ کاسٹنگ is something else ٹھیک ہے یہ ایک علیدہ ایک ہنر ہے جو پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں براڈ کاسٹنگ اس کا اپنا ایک علیدہ ہنر ہے وہ اس کا کام ہی علیدہ ہے کہ فیلڈ میں تو وہ کام نہیں کر رہا نا وہ تو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جنرلسٹ جو ہوتے ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ علیدہ ہوتا ہے ہر شخص کے اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے اس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے لیکن یہ بتائیے یہ ہمارے صحافی انکلوڈنگ انکرز ان سب کی میں بات کروں گا یہ کیا وجوہات ہوگی کہ یہ پارٹیاں بن گئے ہیں ون سائیڈڈ پروگرامز کر رہے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کانٹروورشل ہے یہ فلانی پارٹی کا بندہ ہے اے تے لفافے بھی لینڈ ہے تو کیا ایسے لوگوں کی صافت کو کب کیسے دیکھتے ہیں مہاری صاحب دیکھیں میں جعفری صاحب کی بات سے بڑی عزت احترام کے ساتھ تھے ڈیفر کروں گا جو یہ بات کر رہے ہیں بلکل ایسے نہیں ہے دنیا بھار میں اس طرح ہوتے ہیں ینگ جنرلیسٹ آتے ہیں یہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ینگ جنرلیسٹ آیا ہے تو ان کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ تو پرانے لوگ کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ آؤٹ لیٹس بن چکا ہے فرنچائزز کھل چکی ہیں آپ باتا کی فرنچائز پہ جائیں گے تو آپ کو باتا ملے گا آپ سروس کی فرنچائز پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو باتا نہیں ملے گا یہ صورتحال ہے اب عمام جان چکی ہے اگر آپ نے پی ٹی آئی کا محقف سننا ہے تو یہ والا چینل لگا لیں اگر آپ نے نون لیگ کا محقف سننا ہے تو یہ والا چینل لگا لیں میں نے خود کور کرتے ہوئے دیکھا کہ جب خادم حسین رزوی کا یہاں پہ دھرنا تھا تو پورے میڈیا کو ایک سائٹ پہ رکھا گیا ایک چینل کی ڈی ایس ان جی وہ اپنے پاس رکھتے تھے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بلکل یہ ایک چیز اس طرف آئی اب دوسرا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جی بلکل صافت کی وہ ساکھ نہیں دی اب ایک بہت بڑا اینکر اگر آپ بات کر لیں ایک بہت بڑا صافی وہ وان سائیڈی رپورٹنگ کرتا ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی جو کیلبری فانٹ کے حوالے سے ابھی جو اعتصاب عدالت میں چیزیں چاہ رہی ہیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں دیکھنے والے جانتے ہیں کہ کس طرح اس کو مولڈ کیا جا رہا ہے کس طرح اپنے ایجنڈے کے تحت چلایا جا رہا ہے اور کس طرح ان چیزوں کو روٹین سے اٹ کے کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ مالکان کا اس میں بڑا اہم رول آتا ہے صاحبی اپنے طور پہ اس میں کوئی شک نہیں لائن لے رہے ہیں لیکن صاحبی تب تک لائن مکمل طور پہ نہیں لے سکتا جب تک اسے ادارے کی پالیسی نہ بتائی جا رہی ہو جب تک اسے اب دیکھیں کہ ایک بڑا چینل جو ہے نون لی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کل ضرداری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ واضح طور پہ کہہ رہے تھے نہیں وہ تو دیکھیں سر ایک فیکٹر جس کی آپ بات کر رہے ہیں بدقسمت ہی ہماری بیٹ لگ یہ کہ ہم اسی ٹرینڈ کا حصہ بن چکے لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں مثال کے طور پر آپ کوئی تھرڈ پرسن جس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں وہ کہتا ہے جناب کتہ تو کن لے گیا تو آپ اس کتے کی پیچھے کیوں بھاگتے ہو کان کو تو چیک کرو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں جناب اسیمبلیان تینیل ہو گئی سندھ کی اور خیبر پختن خواہ کی خیالی اور ایک چینل نے پورے ایک گھنٹے تک اس کو اپنی بریکنگ میں اور بار بار اب تک کی سب سے بڑی خبر اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا بات پر اس میں معافی بھی نہیں مانگی وائی بخاری صاحب دیکھیں یا تو مس رپورٹنگ اس حد تک ہے کہ ایک بڑا میڈیا چینل وہ چلا دیتا ہے کہ جو چینی زبان ہے اس کو سرکار اس کو افیشل زبان کے حوالے سے ایک قرارداد سینٹ نے منظور کر لیا جبکہ اس خبر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پیمرہ ایکشن لیتا ہے اصل جو مسئلہ ہے جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اداروں کا مضبوط نہ ہونا ہے پیمرہ کی بات کریں اب پہلے ایک چیئرمین تھے انتہائی کنٹروورشل رہے ان کے بارے میں بہت کچھ باتیں کی جاتی رہی چلے گئے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے لیکن پیمرہ کو جو آپ جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے لیے دنیا بھر میں میڈیا ہوسز ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی طرح ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی دھرنا جب آہ یہاں پہ عمران خان صاحب آئے تھے تو ایک چینل نے چھے لوگوں کو مار دیا تھا وہ چینل بھی یہاں پہ موجود ہے وہ رپورٹر بھی یہاں پہ موجود ہے وہ رپورٹر ایز اینکر بھی موجود ہے اور وہ رپورٹر آہ آہ بہت اور بریکنگ دیتے ہیں اعتصاب نہیں ہوا انکر نیازی صاحب نیازی صاحب آپ کی طرف آنگا آپ بھی یہ بتائے گئے اسی حوالے سے بات کیونکہ یہ جو پرسیپشن عام ہو گئی ہے ایک آپ باہر نکلیں ایک عام آدمی سے پوچھیں ہم سے سوالات کیے جاتے کہ یار تسی کیڑی پارٹی دے ہو تو یہ بتائیں یہ پارٹیاں بن گئے ہیں ہمارے چینل کیا یہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہم عوام کو حقائق دکھا رہے ہیں یا اپنے مرضی کے حقائق عوام کو دکھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بخاری صاحب آہ معاملہ اب مختلف طرف چلا گیا ہے پہلے جب کوئی خبر دی جاتی تھی تو نیوٹرل رہنا ایک بنیادی چیز ہوتی تھی جسے ہم پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں ہم مختلف قسم کی بیٹس کرتے ہیں سیاسی بیٹس کرتے ہیں اور اس پہ اگر ہم ذاتی تعلق کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے ذرا سا بھی جھکاؤ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہوتے ہیں ایک علیہ دا بات ہے کچھ لوگ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں کچھ لوگ نہیں سنتے دوسری بات گیا ہے کہ یہ ریٹنگ کا چکر تو ایک چلایا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو بزنس ہے ادارہ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے بزنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے جہاں سے بزنس مل رہا ہوتا ہے اس نے اسی کو فوکس کرنا ہوتا ہے اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں سارا اگر بزنس مل رہا ہوتے تو فوکس کرنا ہوتا ہے نا فیور نہیں کرنی ہوتی فوکس کی بہت ہی مجبوری ہو گئی نا تو فوکس ہو گیا دیکھیں اگر اگر مجھے میرا ادارہ کہتا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور فلان پارٹی کی فیور میں رپورٹ بنانی ہے میں جب وہاں پہ رپورٹنگ کرتا ہوں تو مجھے بہت سارے ایسے سوالات جنم لے رہے ہوتے ہیں کہ جو ان سے اس وقت کرنے انتہائی ضروری ہوتے ہیں لیکن میرا ادارہ اگر میں وہ سوالات کر بھی لیتا ہوں تو ایڈٹ کر دیا جاتا ہے وہ صرف ادارہ وہی چیز چلا رہا ہوتا ہے جو اس ہم لوگوں نے ایم ایس آفت کی تو اس وقت بہت تھوڑے سے پیسے لگتے تھے اور میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی کرتا بھی نہیں تھا اس کو سمجھ لے کہ آج کل کی جو یونیورسٹی ہیں وہ لاکھوں روپے کم آ رہی ہیں پہلے پیدل آتا تھا ہم لوگوں نے دھکے کھایاں یہاں سرکاری بسیں جب اربن ٹرانسپورٹ چلتی تھی اس میں ہم نے سفر کی ہیں وہ ہماری سٹوڈنٹ لائف تھی پھر ہم جب پریکٹیکل لائف میں آئے اور جنرلزم کی طرف آئے تو ہم نے پیدل بھی کام کیا بائکس پہ بھی کام کیا اب ہمارے پاس جو اب جو بچے آ رہے ہیں جو نئے لوگ ہیں ان کے پاس گاڑی ہیں وہ جب آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ویلیوز نہیں ہوتی وہ اپنا ایک ایجنڈا لے کے آ تو گئے ہیں پڑھ لکھ کے بھی آ گئے ہیں میس کوم بھی انہوں نے کر لیا ہے والدین بھی ان کے تکڑے ہیں گاڑی بھی ان کے پاس ہے پیسے بھی ان کی جیب میں ہیں لیکن معذرت کے ساتھ وہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو فیضہ باد سے فیصل مسجد تک پیدل جا کے رپورٹنگ کرتا رہا ہو چاہے یہ جتنے بھی تیز ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رویے دیکھے ہیں لوگوں کے ہم نے رویوں کا سامنا کیا ہے اور آہ وہ بھی وقت مجھے یاد ہے کہ جب لوگ کسی دوست کے پاس صرف اس لیے جاتے تھے کہ وہ اسے کھانا کھلائے گا کھانے کا ٹائم ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور آج تو معاملات بھی بالکل عجیب و غریب قسم کے ہو رہے ہیں جب شاگرد آتا ہے تو وہ استاد کو بتا رہا ہوتا ہے کہ سر پھلاں کیفے پہ چلتے ہیں آج آپ کو میں کھانا کھلاتا ہوں کیونکہ استاد جو ہوتا ہے بیسیکلی ہمیں استاد ایک چائے جب پلایا کرتے تھے اس وقت میں تو ہمارے لیے آنر ہوتی تھی کہ آج ہمیں سر نے چائے پلائی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتے تھے اور ہم ہنڈر ٹین پرسنٹ جب کام کرتے تھے تو تھوڑی سی شاباش ملتی تھی کہ یار آج تو تھوڑا سا ڈی فوکس نہیں ہوا حالانکہ ہم نے اپنی طرف سے ایک بالکل چیمپین ٹائپ کام کیا ہوتا تھا لیکن یہ سوال یہ ہے نیازی صاحب اگر اس میں پڑے لکھے سائیکل والا گاڑی والا پنچر ٹائر کی دکان سے آنے والا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے غرض اس چیز سے ہے جس صحافی نے غلط رپورٹنگ کی جس صحافت نے یہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا سب کا ہم اتصاب کرتے ہیں ہم یہاں پر بیٹے ہوئے سب کے اتصاب کی باتیں کب ہوگی ہمارے صحافیوں کا اتصاب کب ہوگا اگر ازار نیازی نے غلط رپورٹ لے آیا ہے اور وہ رپورٹ غلط ثابت ہوئی ہے تو اس کے بعد اگلے دن نیازی پھر دندن آتا پھر 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 وای اس کی وجہ میں پولٹیشن اندر ہوگا دیکھیں لیکن صحافی باہر پھر رہے صحافی معذرت کے ساتھ آہ میں اب جو نئے صحافی آ رہے ہیں نا جی وہ کچھ چیزوں میں اپنے آپ کو نا بالکل ایک نیازی صاحب نئے صحافی کی بات بھی کر رہی ہے پرانے صحافی پر بات ہو رہی ہے دیکھیں جی پرانے صحافی جتنے میں نے اکثر یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ کچھ تو ایسے سینئر لوگ ہیں جن کے حوالے سے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا کیونکہ ان لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی سینئرز میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے جیلی جرنلزم کو پروموٹ کیا ہے اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے لوگوں کو صحافی بنا دیا کسی کو کارڈ جاری کروا دیا اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا ان کو یہ نہیں سمجھا رہی ہوتی تھی کہ ہم صحافت کا ایک بہت ہی بڑا نقصان کر رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں اس طرف لے جائے گا ایک چیز بخاری صاحب میں اینڈ کروں گا آپ کہہ رہے تھے کہ وہ صحافی کیوں ون سائیڈی رپورٹنگ کرتا ہے آپ کے پاس میڈیا کمیشن جو سپریم کورٹ نے ابھی ریسنٹ بنایا ہے اس کی اگر آپ رپورٹ دیکھ لیں تو ایک ایسے چینل کو ستائیس کروڑ کی اشتیار ملے ہیں جس کی ریٹنگ میں کئی نام ہی نہیں ہوتا تو اصل میں یہ ہے کہ وہ اشتیار اگر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح بڑے بڑے چینل کو کم کم اور چھوٹے چھوٹے چینل کو زیادہ ملے ہیں تو ایک تو وہ فیور والی بات ہے اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی صحافی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ دار اگر میں کہوں تو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں کیونکہ ایک کوڈ آف کنڈیکٹ بنا ہو گیا ہے کہ جیسے وقلا کے خلاف جب بھی جاتا ہے تو بار کانسل میں معاملہ جاتا ہے اور کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا اسی طرح صحافتی تنظیموں کو دیکھنا ہوتا ہے تو صحافتی تنظیمیں جو ہیں اپنے ووٹ کے لیے اس لیے کہ انہوں نے آگیا الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان الیکشن میں اپنے ووٹ کو پکا کرنے کے لیے کسی صحافی کے خلاف ایکشن نہیں لیتی وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف نہیں آئی ایک 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 اس کا پہلو آپ نے اجاگر کیا ایک اس کا پہلو یہ ہے دوسرا میں جعفری صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا پہلے ہم بڑا سنا کرتے تھے لفافے والی سیاست صحافت جو لفافے والی کہا جاتی ہے لفافہ پا لیا جائے بیچ تباہی تسی ساڑھے پائیے ہاں شیدہ ساڑھا پائیے ابھی بتانے آپ تو ایک اور معاملہ چل گیا ہے یہ دہاڑی کی ابھی صحافت شروع ہوگی یہ دہاڑی کی صحافت کیا ہے دیکھیں جی یہ تو جنرلزم میں یہ چیزیں ابھی اور آئیں گی نیازی صاحب نے بعض بہت اچھی باتیں گئیں اور وہ باتیں جو کہ ایک جنرلسٹ جب تمام اپنے تربیت کے مرائل سے ہو کر گزرتا ہے تو یہی وہ پریکٹیکل باتیں ہیں اور آئیڈیالوجی ہے جسے وہ لے کر آگے چلتا ہے خرابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب میں سب سب ایسے نہیں ہیں لیکن چند ایک یقینا جیسے آن شیہازی صاحب نے ابھی کہا آ بعض میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی آہ خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاو ٹھیک ہے جب آپ یہ چیز ایک نئے آہ ٹیلنٹ کے اندر آپ یہ چیز ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر آپ آہ سوشل میڈیا پہ اشتہار دیتے ہیں کہ پچیس ہزار روپے لائیں اور پریس کارڈ بنوائیں اور ہمارے لیے کام کریں یہ تو کوئی ہم نئے جنرلزم کے نئے اصول ہم میں بریک کی طرف جاروں اور بریک کے بعد جب میں واپس آنگا تو آپ سے ایک یہی سوال میں دوبارہ کروں گا مجھے جواب نہیں ملے میں یہی سوال آپ سے دوبارہ کر کے پھر موجودہ صورتحال میں سیاسی صورتحال میں فور لانگ رین فیوچر میں پاکستان کا مستقبل پرویوز کرنے جارے لیجس لیٹرز جو ہیں ان کی درست سلسل کا تائیون کرنا ہے صاحب ساتھیوں کی جنواری ہے لیکن ہم کچھ اور کر رہے ہیں اس گفتروں کے سلسلے کو ہم دوبارہ یہی سے جوڑیں گے اس وقت ہم ایک شارٹ بریک موسیقی 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 موسیقی